ہم ہاروں آفس میں ایمان وسیم صاحبہ، ناز علائی صاحبہ اور امبسات صاحبہ کے جو نومینیشن پیپر کی سمیشن کی سکروپی تھی اس کے لیے میں میرے ساتھ میاں ارفان اکرم صاحب، تنگیر اقبال صاحب، ارفان صاحب یہ سارے جو ایز آرثرائز ریپیزنٹیٹیو تھے وہ گئے ہیں سکروپی کے پروسس کو ہم نے جوائن کیا ہے ہمیں بتایا گیا کہ کوئی ان تمام کانسٹیچوئنسیز میں ایک دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابجیکشن فائل کیا کہ یہ پروپوزر اور سیکنڈر کے جو دستخط ہیں ان کی ویریفیکیشن کی جائے تو ہم نے یہ بھی استفسار کیا آروس صاحب سے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ابجیکشن بھی ہے تو آپ ہمیں بتائیں تو ہمیں یہ واضح کیا گیا کہ اس ابجیکشن کے علاوہ کوئی اور ابجیکشن جو ہے وہ نہیں ہے جو ریٹن ابجیکشن دیا گیا اس میں ایمان وسیم صاحبہ کی حد تک جو ایک حلقے میں ان کے ابجیکٹر نے اتراز دائر کیا اس میں ہمارے ایمان وسیم صاحبہ کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں ان کا نام ہی غلط لکھا ہوا تھا یعنی کہ اس کو علم ہی نہیں تھا جس نے ابجیکشن کیا کہ جی پروپوزر اور سیکنڈر کے دستخط جنون نہیں ہیں تو اس کی ویریفیکشن جو ہے وہ ویسے ہی مطلوب نہ تھی اور اس کا ابجیکشن جو ہے وہ ان ویلڈ ہے اور اس چیز کو آر او صاحب نے فوری طور پر کنسیڈ بھی کیا اور مانا بھی یہ بات درست ہے تو وہ ابجیکشن تو ویسے ہی غلط ہو گیا اور اس کے بعد چونکہ کوئی اترازات باقی ہیں ہی نہیں اور رہتا ہی نہیں ہے تو کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ ایمان وسیم صاحبہ کے اس جو کانسیٹوئنسی ہے اس سے فوری طور پر نومینیشن پیپر کو ایکسپٹ کیا جائے اور جو دوسرا ہلکہ ہے اس میں بھی پروپوزر اور سیکنڈر میں سے ایک کا نام جو ہے وہ غلط معلومات پر مبنی جو ہے وہ ابجیکشن فائل کیا تھا تو یہ بھی کوئی بیس اور جواز جو ہے وہ موجود نہ تھا مزید اتراز یہ تھا جو ہم نے اس کے جواب میں اپنا اتراز کے جواب میں جو اپنا جواب جمع کرائیا اس میں واضح کیا کہ یہ جو ابجیکٹر نے اپلیکیشن یا ابجیکشن فائل کیا ہے یہ خود بھی سکروٹری کے ٹائم پر پیش نہیں ہوا اس چیز کو بھی آر او صاحب نے کنسیٹ کیا اور یہ ایک واحد بنیاد کافی ہے قانون میں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے حالات میں ابجیکشن فائل کرتا ہے اور سکروٹری کے ٹائم پر وہ جو آر او آفیس ہے اس کے سامنے وہ پروشیڈنگ میں کاروائی میں حصہ نہیں بنتا تو یہ واحد بنیاد ہے کہ اس کی درخواست فیل فور خارج کی جائے اور دوسری بات یہ ایک پرفارما اپلیکیشن یعنی کہ ایک ہی جو ابجیکٹر ہے اس نے پرفارما اپلیکیشن دی ہے جس کے ساتھ کوئی افیڈیویٹ اٹیش نہیں ہے ان پرسن کو حاضر نہیں آیا اس کے پاس تجویز اور تائید کنندگان کی معلومات درست نہیں ہیں یہ کافی ہے کہ اس کے جو اعتراضات ہیں اس کو فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا جائے اور یہ تمام کے تمام کاغذات منظور کیے جائیں اس کے علاوہ جو تجویز اور تائید کنندگان ہیں وہ آر او صاحب نے یہ بھی کنسیڈ کیا کہ ان کے دفتر میں آ کے انہوں نے ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائے کروا کے ہی یہ نومینیشن پیپر کی جس وقت نومینیشن پیپر اور فارم حاصل کیے اور انہوں نے ذاتی حیثیت میں خود اپنے آپ کو ان کے دفتر میں آئیڈنٹیفائے کرایا اور وہ ہی ہمارے تجویز اور تائید کنندگان ہیں مزید ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی طرح بیجر طائر صادق صاحب محمد زین علائی صاحب ناز علائی صاحبہ مبسات صاحبہ اور امان وسیم صاحبہ کی طرف سے جتری بھی ان کے پروپوزر اور سیکنڈر ہیں ان میں سے میچورٹی ایسی ہے جن کو کٹنیپ یا اپڈکٹ کر دیا گیا تو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بنس میں انہی تمام لوگ جو تجویز اور تائید کنندگان ہیں ان کی فیملیز کی طرف سے مسلسل پچھلے چار دن سے گرجنوں کے لحاظ سے ہرائشمنٹ کی اور ای بی ایس کارپس کی پٹیشنیں فائل ہوئی ہیں اور اس میں کل ایک پٹیشن میں تو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بنس نے اغواہ کا مقدمہ درج کرنے کا جو یہاں سے اٹک پولیس کی طرف سے ڈی ایس پی صاحب نمائندہ گئے تھے اس کو حکم دیا کہ فوری طور پر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے اس شخص کے اغواہ کا جو کل کا ہم آپ کو تزدیک کر سکتے ہیں کہ ایک مقدمہ درج ہو چکا ہے اور مزید جتنے بھی لوگ اغواہ ہیں اور ان کے مقدمات بھی فوری طور پر درج گراہ رہے ہیں ہم تو ہماری امید یہی ہے جتنے بھی سو کارڈ ابجیکشن تھے ان کی کوئی بیسز نہیں ہے ان کو ڈیسپس ہونا چاہیے اور یہ تمام کے تمام کاغذات جو ہیں وہ منظور ہونے چاہیے ہیں اوبر ٹونیہ صاحب دو ابجیکشن میں تو ایون کس کنڈر اور پرپوزر کا نام تک نہیں لکھا گیا صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو کنڈر اور پرپوزر ہیں ان کا سائن جو ہیں وہ چاہتے ہیں میں لیکن کسی ایک بندے کی فیق سی اپلیکیشن کے آنے سے جو بندہ نہ آج حاضر ہوا ہے آج ہم نے یہاں پر جارہ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہمیں بل پونے ایک پونے ایک ہو گئے ہیں ہم نے اتظار کیا باہر ان کو کا آواز دلوائیں لیکن جو ابجیکٹر تھا وہ حاضر نہیں ہوا اور ہم اب جواب دے کے اس کے ابجیکشنز کا اور یہ لکوا کے اپنا یہ بھی ابجیکشن فائل کر کے کہ یہ ابجیکٹر بھی جالی ہے اور اس کے بھی اسی نے جالی دسخت کر کے تو یہ ابجیکشن جو ہے وہ موٹ جو بندہ آج حاضر ہی نہیں ہوا اور اس کی طرف سے جو بھی ابجیکشن ہے اور جس میں نام بھی غلط ہیں بلکہ نام لکھے ہی نہیں گئے اس کے ابجیکشن میں صرف یہ کہا گیا کہ پروپوزور اور سکینڈرز جو ہے وہ ان کے سائن جو ہے وہ جانی ہے پروپوزور اور سکینڈرز کی طرف سے ہم نے اپیڈیویٹو پیش کر دی ہیں ان کی ہائی کورٹ میں پیٹیشنز بھی فائل کر دی ہیں کہ ہمیں یہاں پر آنے نہیں دیا جارہا تو میرا خلال ہمیں امید ہے کہ اگر قانون کے دہرے میں را جائے تو آج ان کی سکروٹنی کے بعد ان سب کے جو نومنیشن پیپر ہیں وہ ان کو اسٹ لیا جائے تینکیو